بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ شروع امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے ابھی میں جا رہا ہوں بزار اپنی چھوٹی بتیجی کے لیے لینی ہے وکر تو میں نے کہے چلیں بزار چلتے ہیں ساتھ تھوڑی وکر بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وکر کا بھی پوچھ کیا جاتے ہیں کہ کس ریٹ میں مل رہی ہے اور کیا کوالٹی ہے اس کی ویسے تو آپ کو بتا ہے میں مری روڈ کی طرف گمتا رہتا ہوں تو میں نے کہا چلیں یہاں سے بھی پتہ کر رہتے ہیں ریٹ اور مری روڈ سے بھی پتہ کر لیں گے جہاں سے مناسب ہوا وہاں سے لے لیں گے چلیں ابھی چلتے ہیں کسی سیکلوں والی دکان پر اور وہاں سے وکر کا پتہ کرتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے اس کا جی ویورز وکر کے شاپ پہ میں پہنچ چکا ہوں بیگ آواز میں نے بند کیا کہ سونگ لگا ہوا تھا بی بائی کے پاس میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی میں نے کی ہے ان سے اسلام اس کے بعد میں نے ان کی حال اوال پوچھا ہے اور طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے ابھی چلیں وکر کی طرف تو یہ وکر ہے جو اس کا مجھے بتا رہے تھے چوبیس سو رپیہ کہہ رہے تھے کہ ریٹ کے حوالے سے کس کمرو مائز کر لیں گے آپ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ایک نیچے وکر ہے یہ اس کا بتا رہے ہیں سترہ سو رپیہ اور اسی کے ساتھ ایک اور وکر ہے جو یہ ساتھ والی یہ 3500 رپیہ بتا رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلیں یہ بتا رہے ہیں چار ہزار کا یہ آپ کو میں قریب جا رہا ہوں وہ تھوڑا اور چیزیں پر ایس اچھی ہے یہ چار ہزار پے کی بتا رہے ہیں چلیں کوئی بار نہیں آپ کوئی پیشی کر دیں گے وہ باد نہیں ہے صحیح ہے یہ جو بار لگی ہوئی ہے اس سیڑ پر چلو فیصل بھائی کار جانے ہیں فرک کرنے ہو مشورہ کی آہنے نے کار رہا لے میں آجا پیشنہ کے نورانگا جی وکروں کے ریڑ تو ماشاءاللہ تھوڑے بہت ملوم ہو گئے مجھے تو باہر جا کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں اس لئے کہ باہر بہت زیادہ شور ہے آج سمجھ لے کے چوتھنگست کی چاند رات ہے سمجھ لیں اتنا شور ہے میں سونگ لگی ہوئے ہیں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اندر ہی بیٹھ کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو باہر ماشاءاللہ اچھی اچھی بھائی کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اپنے دوست ہیں یہ بھائی سے میں نے کہا تھوڑا بہت ملوماتوں لے لوں بکایا چلوں گھر والوں سے مشورہ کریں گے جونسی انہیں پسند دیں گے جونسی کہیں گے وہ لے جائیں گے ابھی سیدھا چلتے ہیں گھر کیونکہ بزار میں بہت زیادہ راش ہے شور بہت ہے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے بزار میں جی ویورز اس وقت میں گھر چلا گیا اور گھر جانے کے بعد پھر دوبارہ سے ماشاءاللہ میں بزار میں آ چکا ہوں اور ابھی ماشاءاللہ اپنے دوست کے پاس کھڑا ہوں جہاں کے میرے دوست نے سٹال لگایا ہے چودہ انگست کے حوالے سے چیزوں کا بس ماشاءاللہ کافی زیادہ راش ہے کسٹومر ابھی بھی ہیں کافی زیادہ اور اللہ تعالیٰ مزید ان کے کربار میں برکتیں دے جی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ چودہ انگست کا آگاز شروع ہو جائے گا جشنہ ازادی چودہ انگست کا آگاز شروع ہو جائے گا یہ سب دوست میرے بیٹھے ہیں وہ بھی دوست ہے میرا یہ بھی دوست ہے یہ بھی بیٹھے ہوں ہیں یہ سب میرے دوست ہیں ماشاءاللہ اور جشنہ ازادی چودہ انگست کا آگاز ہو چکا ہے آپ سب کو میری طرف سے جشنہ ازادی چودہ انگست بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو چورنگست کی خوشیاں منانا نصیب کرے یہاں پہ کچھ ہی دیر پہلے میں آیا تھا اور اتنا زیادہ رشتہ ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارا لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں ہمارے بھائی ابھی یہاں پہ بیٹھ کے فری ہو کے کھانا کھا رہے ہیں آج کی ویڈیو پہ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کا رمہ رہا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضل مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے اسی کے ساتھ محمد جنید کو اور اس کے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے ایک نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد